موسیقی آپ کا بھی شکریہ آپ نے یاد رکھا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رفظ صاحب جیسے کہ میں نے آپ کے تعریف میں آپ کے کتاب میں جب میں نے آپ کا تعریف پڑھا تو اس میں اندازہ ہوا کہ آپ کا تعلق انڈیا کے ایک ظلہ بجنور سے ہے اور بچپن سے ہی آپ کے گھرانے میں بڑے بڑے نامور عدیب اور شورا نے جنم لیا تو کیا گھر کا ماحول بھی آپ کو اس طرف جلچسپی کی طرف گامزن کرتا ہے یا جس گھر میں شائر یا عدیب پائے جاتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان کے بچے بھی اسی سمجھ پہ نکل پڑیں دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ گھر کا ماحول اثر انداس تو ہوتا ہے بچوں کے اوپر جیسا وہ ماحول دیکھتے ہیں لیکن یہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے شائروں کے بیٹے اکثر ایک لائن بھی موضوع نہیں کر سکتے اور ایک مزدور گھر آنے کا بچہ بھی بہت بڑا شائر بن جاتا ہے مثال کے طور پر احسان دانش کو آپ لے لیجئے انہوں نے ساری مزدوری کی اور ساتھ ساتھ شائری بھی کرتے رہے ہیں کتنے عظیم شائر وہ بن گئے تو یہ ضروری نہیں ہے گھر کے ماحول کا اثر ہوتا ہے کچھ وہ ہیریٹیج بھی ہوتا ہے کچھ جینس میں بھی چیز ہے آ جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ماحول شائر آنا ہے یا آپ کے والی صاحب بہت اچھے شائر ہیں تو آپ بھی شائر بنیں یہ کوئی ایسی ضروری اسب نسب کا شائری سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا کہتے ہیں کہ آپ کی جو تخلیق ہے وہ پتہ بتا دیتی ہے کہ واقعی آپ بڑے عدیب ہیں یا شائر ہیں میں نے نوملیاں دیکھا ہے کہ عدب کی دنیا میں بھی یہ بڑی بے عدبی ہونے لگی ہے کہ کسی سے لکھوالیا جائے یا آپ بے وزن شائری کریں اور اپنے آپ کو شائر کہلوائیں تو کیا ایک تخلیق بتاتی ہے کہ کون صحیح شائر ہے کون بڑا عدیب ہے بلکل تخلیق پڑھ کر یا وہ جب سنا رہا ہوتا ہے تو سنتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا اپنا کلام ہے یا کسی سے لکھوا کے لایا ہے بلکل ایسا یہ ہے اچھا جیسے ہم کبھی بات کرتے ہیں الفاظ مو سے نکلتے ہیں تو وہ شخصیت کا پتہ دیتی ہے وہ یہ آپ کے علم میں بھی آتا ہے بے شک تو یہ فرق واضح ہو جاتا ہے لوگوں کو شوق ہے کہ ہم شائر کہلوائیں اگر آپ نے شائر بننا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو اساتذہ کو پڑھنا ہوگا ان کی کتابیں دیکھنی ہوگی پھر کہیں جا کے آپ ایک لائن کچھ لکھ سکیں گے یہ تو نہیں کہ آپ سنی سنائی بات ہوگی اس کات جو شور کرام ہے کلاسیکل میں کس کے کلام سے بڑے متاثر ہیں غالب میرا پسندیدہ شائر ہے اور اسی کا جو ایک شیر ہے اس سے میں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا کہ لوگوں کو اے خرشید جہاں تاپ کا دھوکہ ہر روز دکھاتا ہوں تو آپ کی کتاب کا بھی نام یہی ایک جاب ہے تو یہ غالب سے تو بہت متاثر باقی شورہ بھی بڑے عظیم شورہ گزرے ہیں اس وقت دنیا میں وقت بہت کم ہو گیا ہے لوگ سمٹتے جا رہے ہیں جو پہلے کام سالوں میں ہوتے تھے وہ اب مہینوں میں پھر سیکنڈز میں منٹس میں بدلتے جا رہے ہیں تو لوگ پہلے ناؤولز پڑھنے کے لیے بڑا ٹائم نکالتے تھے پھر ڈرامہ نگاری افسانہ نگاری چھوٹی کہانیاں شاعری تو اس سے بھی مختصر ہے دو لائنوں میں بات سمجھ آئیتی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کہانی کو شاعری میں قلم بن کیا ہو دیکھئے شاعری میں جو غزل کی سنف ہے اس میں تو ہر شیر جو ہے وہ مختلف موضوع پہ ہوتا ہے لیکن نظم جو ہے اس کے اندر آپ بیان کر سکتے ہیں کہانی کو بھی اور بیان کی ہیں شاعروں نے بہت سے کہانیاں بہت سے اپنے قصے جو ہے وہ نظم کی شکل میں جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں آپ نے کچھ لکھا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کہانی کو قلم بن کیا ہو اپنی شاعری میں آہ جی ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے تو میں کچھ سننا چاہوں گی کہ اگر آپ نے کسی کہانی کو قلم بن کیا ہے جی اگر میں دیکھتا ہوں نکلا ہے تو یہ میں مائی پاس سرجری سے خود بھی گزر چکا ہوں اچھا تو اس سرجری کے بعد میں نے یہ نظم لکھی تو آپ سمجھیں کہ یہ وہ جو کہانی مجھ پہ گزری اسی کو اپنے قلم بن کیا ہے تو اس کا عنوان ہے بائی پاس سرجری بائی پاس سرجری عجب ایک سرد کمرہ تھا عجب بے رحم سا ایک سرد کمرہ اور اس میں تنگ آزردہ رگو سے مزمہل دکھتے ہوئے دل شکستہ پختکار آشف تجاندل جوان پیرانہ سال اور نوجوان دل حسیران فریوے دوستان دل سمٹ کر ایک نکتہ بن گئے تھے کوئی جامت سا زمہ بن گئے تھے عجب ایک سرد کمرہ تھا عجب بے اہم سا ایک سرد کمرہ جہاں نکتے کسی پیوند کاری کے کسی بخیہ گری کے منتظر تھے کہ نو کے خنجر و نشتر ہی ٹھہری تھی مسیحہ ہنرمہ نگلیاں نشتر سمالے بائزنِ رب رگو ریشو کو باہم جوڑتی تھی نسو کے بند رستے کھولتی تھی رگو پہ میں نشا سا گھولتی تھی عجب بے اختیاری کی فضا تھی وہیں سر پر کھڑی جیسے قضا تھی عجب ایک سرد کمرہ تھا عجب بے رحم سا ایک سرد کمرہ جو بے ہوشی میں گزری اس سے نکتے بے خبر تھے کہیں مہوے سفر تھے کہیں خدراہ گزرتے مگر اتنا پتا تھا جو نکتہ نو کے نشتر سے مسیحہی کے سب لمحے چُرا کر دوبارہ پھر نہ دھڑکا وہ نکتہ آخابیدہ وہ نکتہ وہ پل میں داستہ ماضی کی کوئی بن چکا تھا اور جو نکتہ اپنے رب کے حکم کن سے دوبارہ چل پڑا تھا وہ اپنے چاہنے والوں میں پھر سے آمیلا تھا عجب ایک سرد کمرہ تھا عجب بے رحم سا ایک سرد کمرہ میں ایک ایسا ہی نکتہ اپنے آقا کی رضا سے نوید زندگی توفے میں لے کر میں اپنے چاہنے والوں میں پھر سے آمیلا تھا میرے بچے میری آنکھوں کے تارے عزیز اے باب میرے دوست سارے مبارک باز مجھ کو دے رہے تھے میرے نزدیک یہ بھی حرف کن کا موجزہ تھا عجب ایک سرد کمرہ تھا عجب بے رحم سا ایک سرد کمرہ یہ وہ یہ کہانی گزری تھی بلکل آپ نے اس کے شروعات کیسے ہوئی پھر اختتام درمیان کا پیریڈ شاعر کے پاس کتنا بڑا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ ایک مختصر سے پیرائے میں پوری لمبی کہانی جو کہ سالوں پہ محیط ہوتی ہے مہینوں پہ محیط ہوتی ہے وہ بیان کر دیتا ہے اچھا عرب صاحب کہا جاتا ہے کہ شاعر بڑا جادوگر ہوتا ہے الفاظ کے ساتھ کھیلنے کے لئے تشبیحات کے ذریعے وہ کبھی محبوب کو پھول کبھی چاند بنا دیتا ہے تو مجھے بتائیں یہ تو باتیں عام آدمی کو تو آتی نہیں ہیں تو شاعر کی جو سوچ ہے وہ ذرا مختلف انداز کی ہوتی ہے جو اسے ایک عام آدمی سے ممتاز بناتی ہے دیکھیں جیسے آپ نے کہا شاعری جادوگری ہے الفاظ کی تو جادوگری تو ہے الفاظ کی لیکن صرف الفاظ کی جادوگری کام نہیں کرتے شاعر کو اس میں کچھ میسج دینا چاہیے اس میں اس کا کچھ مطلب بھی نکلنا چاہیے مفہوم ہونا چاہیے جو وہ کہہ رہا ہے صرف وہ چاند تاروں سے تشبیحات دینے سے کام نہیں چلتا وہ بے شک الفاظ کی جادوگری بھی شاعر کرتا ہے وہ کرنی چاہیے بھی کیونکہ اس سے بھی ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے شاعری کا اس سے کیا کیا مطلبہ خاص کیے جا سکتے ہیں یہ زیادہ لکھنے والی کی ایک بڑی ذمہ داری نہیں ہے کہ چونکہ اس کا کلام لوگ پڑھ رہے ہیں اس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں تو جو میسج جائے وہ لوگوں کے ذہن کو غصت دے کیا لکھنے والے کے اوپر ایک بہت بہاری ذمہ داری آئیت نہیں ہوتی جی بالکل ذمہ داری ہے لکھنے والے کی کہ وہ اپنے حالات دیکھ کر معاول دیکھ کر اسی کے حساب سے شاعری کرے ٹھیک ہے اچھا آپ بینکر بھی رہ چکے ہیں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ایک بڑی ٹف جوب ہوتی ہے بینک کی تو یہ لکھنے کی جو خصوصیت ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ ذریعہ معاش کے سلسلے میں بھی جڑے ہوئے ہوں تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے لکھنے کے شوق میں آپ کی نوکری آڑے آگئی ہو دیکھیں اگر آپ کا کوئی پیشن ہے تو وہ ہر حالات میں آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نوکری میں نوکری زیادہ ہے موتی ہے اس کو بھی آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے لیکن آپ کا جو باقی وقت بچتا ہے اس میں آپ اپنے پیشن کو کر سکتے ہیں آپ شاعری بھی کر سکتے ہیں افسانے بھی لکھ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بہت بڑے بڑے بینکر ہیں مسروف بینکر ہیں وہ اچھے شاعر بھی ہیں اچھے حدیب بھی ہیں میں مثال دیتا ہوں مشتاق احمد یوسفی صاحب کی بینکوں کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں ساری امور بینک میں کام کیا ہے انہوں نے اور انہوں نے پانچ کتابیں چھوڑی ہیں اسی دوران اپنی وہ کتنی مقبول بھی ہوئی ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ نوکری آڑے آتی ہے آپ کے کام میں لیکن اگر آپ کو اپنے کام کا شوق ہے اور اس سے عشق ہے تو آپ ہر حال میں اس کو جاری رکھتے ہیں اچھا یاد ہے آپ کو پہلا مشاعرہ کب پڑھاتا مشاعروں میں مجھے جانے کا کچھ زیادہ شوق نہیں ہے میں اپنے لئے شاعری کرتا ہوں وہ جو کہتے ہیں کہ نہ ستائش کی تمنہ نہ سلے کی پروا تو کوئی بلا لیتا ہے تو چلے جاتے ہیں واقعی مشاعروں میں کالج کے زمانے میں کالج میں مشاعریں ہوا کرتے تھے تو پڑھ لیا کرتے تھے اچھا یہ واقعی جتنے کلاسیکل دور کے شورہ گزرے ہیں وہ تو کہیں مشاعروں میں زیادہ جاتے آتے اقبال کبھی مشاعرے میں نہیں گئے کسی کہا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس سے بڑا ہم کہتے ہیں کہ کوئی شاعر ہی نہیں ہے تو یہ جو آج کل کے دور میں بڑے چھوٹی کی درجہ بندی ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنے بڑے لیول پر جا کے مشاعرہ پڑے گا وہ اتنا ہی بڑا شاعر ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں رفض صاحب جو کہ بہت اچھا لکھتے ہیں لیکن وہ جانے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے رائٹر تھے اس کے لیے آپ کی بڑکپن ظاہر کرنے کے لیے یا آپ کو اپنے قداوری دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مشاعروں کا سہار آلیں نہیں ایسی کوئی ضروری نہیں ہے مشاعرہ تو ایک وقتی چیز ہوتی ہے آپ کا جو کام ہے وہ باقی رہتا ہے آپ اپنی کتاب کے ذریعے جو آپ نے کلام ہے اگر وہ آپ لیا ہے منظر عام پر تو آپ کے بعد بھی لوگ اس کو پڑ سکتے ہیں اور پھر انیلائز کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ شاعر تھے بھی یا نہیں تھے یا تھے تو کتنے بڑے شاعر تھے اس میں مشاعروں میں جا کے مشاعریں لوٹنا وہ ایک الگ ہی فن ہے مشاعروں کی شاعری کچھ مختلف بھی ہوتی ہے جس میں آپ کو داد ملے اور ایسے شعر آپ اس میں سناتے ہیں کہ جو پبلک واوا کرتی ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کا کوئی عدبی مقام پر بھی وہ شعر بہت عالی ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مشاعروں میں جو جاتا ہے وہ اچھا شاعر ہوں صحیح اگست کا مہینہ ہے پاکستان کی ازادی کا مہینہ بڑے جوش و خروض سے منائے آ جاتا ہے جی 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 اور باوجود اس کے کہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں تو وہ جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے تو وہ اپنے بچپن کی چیزیں یاد آ جاتی ہیں اچھا شاعر کے پاس تو بڑا مختلف موضوعات کے لحاظ سے لکھنے کے لیے ایک بڑا مارجن موجود ہوتا ہے تو کبھی وطن کی محبت میں کوئی گیت لکھا کوئی نظم لکھی یہ شاعر جو ہوتا ہے وہ ہر موضوعی پر لکھتا ہے اور ہر حالات جو بھی ہوتے ہیں اس پر کچھ نہ کچھ لکھتا ہے تو جب یہ آزادی کا دن آتا ہے چودہ اگست آتا تو سبھی شاعر کچھ نہ کچھ کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ ایک طرح کی لپ سرویس ہے ٹھیک ہے آپ وقتی طور پر وہ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو واقعی اپنے وطن سے محبت ہے تو اپنے آپ میں وہ چینجز لانی چاہیے جس سے آپ کے وطن کا کچھ فائد ہو کچھ اس کو ترقی کچھ لکھا ہے ایک ملی نغمہ میں نے لکھا تھا وہ سنا دیتا ہوں اس دیس کی دھرتی پر رحمت کی گھٹا برسے اللہ تیرے درسے آمین اس دیس کی دھرتی پر رحمت کی گھٹا برسے اللہ تیرے درسے تُو نے ہمیں بخشے ہیں یہ کوہ یہ پتھر بھی میدان بھی دریا بھی یہ پھول یہ منظر بھی موتی جو نکالے ہیں وہ مرد شناور بھی اس گہرے سمندر سے اس دیس کی دھرتی پر رحمت کی گھٹا برسے اللہ تیرے درسے پنجاب کا گبرو ہو سرد کا جیالہ ہو وہ سندھ کا باکہ یا بولان کا پالہ ہو اس دیس کا عرباسی کردار کا عالہ ہو محفوظ رہے شر سے اس دیس کی دھرتی پر رحمت کی گھٹا برسے اللہ تیرے درسے اور آخری بند ہے کہ ہر رزق کے دانے میں شامل ہو پسینہ بھی اللہ کی مرضی پر مرنا بھی ہو جینا بھی بے خوف مسلمہ کا لبریز ہو سینہ بھی اللہ ہی کے درسے اس دیس کی دھرتی پر رحمت کی گھٹا برسے اللہ تیرے درسے اللہ تیرے درسے کیا کہنے ہیں کیا بات ہے اچھا آپ سائنس میں گریجوئیٹ ہیں آپ جی اتفاق سے اتفاق سے آپ پھر بعد میں بینکر بن گئے پھر شائری بھی ادھر نکل آئے ملٹی ٹیلنٹڈ ملٹی ڈائمینشنل ہونا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں آپ کو خود نہیں پتا ہوتا تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ سائنسی اعتبار سے بھی کسی موضوع کو آپ نے شامل کیا ہو شائری میں کچھ سائنس پہ بھی لکھا ہو دیکھیں بڑے بڑے سائنس دان بھی ہیں وہ اچھے شائر بھی گزرے ہیں ڈاکٹر سلیم الزمہ صدیقی کو آپ دیکھ لیجئے سائنس دان تھے لیکن وہ پینٹر بھی تھے پینٹنٹس کرتے تھے میوزک کا بھی شوق تھا شیر و شائری سے بھی دلچسپی رکھتے تھے تو آپ نے صحیح کہا سائنس گریجویٹ ہوں تو میں نے یہ سلیم الزمہ صدیقی سنٹر ہے گلشن میں آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پر ایک سائنسی عدب کے نام سے ایک تنظیم شروع کی تھی لوگوں نے اور اس میں مہینے کی آخری سٹرڈے کو ان کے یہاں ایک نشست ہوتی تھی جس میں سارے وہ سائنس کے لوگ آکے اپنی سناتے تھے غزل نظمیں اور شرط یہی تھی سائنس سے ہونا چاہیے وہ گلو بلبل والی شاعری ہوا نہیں چلتی تھی تو اس ان کی مجالس میں بھی میں جاتا رہا ہوں تو وہاں جو میں نے ایک سائنس سے متعلق پڑھی تھی نظم مسئلہ اس کا عنوان ہے ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں زمین کی کوک سے ہیرے نکالنے والو یہ کوئلے کے زخیرے نکالنے والو کہیں پہ کانِ نمک لذتِ دہن بھی ہے کہیں پہ دفنی آہاں زنگ کو کاربن بھی ہے کہیں ہواوں میں تھوڑی سی آرگن بھی ہے رگوں میں دوڑتا پھرتا تو آئرن بھی ہے کہیں نکل ہے کہیں بیریم کہیں کپر کہیں ہے کیلشیم اور کہیں پہ ہے سلور کہیں میکتی فضاؤں میں ہیلیم کا اثر کہیں اُبلتے ہوئے پانیوں میں ہے سلفر کہ لیتھیم کے زخائر تو تھوریم بھی ہیں کہیں چھپے ہوئے حضرت کیرومیم بھی ہیں کہ لیتھیم کے زخائر تو تھوریم بھی ہیں کہیں چھپے ہوئے حضرت کیرومیم بھی ہیں زمین میں مرکری کو باٹو سوڈیم بھی ہیں مگر ہمیں بھی تو دیکھو حضور ہم بھی ہیں واہ 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں تو جب آپ نے وہاں سنائی تو کیا رد عمل سامنے آیا کافی وہاں لوگوں نے پسند کی وہاں سبھی بڑے بڑے سائنزان آتے تھے اور سنائتے تھے یہ بڑی بیسے بات ہے کہ نورملی تو گلو بل بل کی تعریفیں ہر کوئی کر دیتا ہے چونکہ سیم جلوات وہ شاعری اپنی جگہہ ہے وہ بھی چلتا ہے لیکن جب آپ سائنسی عدب میں جاگے کچھ سناتے ہیں ایک اور میں نے سنائی تھی یہ تضمین کیا ہے علامہ اقبال کی جو وہ مشہور نظم ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو اس پہ میں نے تضمین کیا کہ کروڑوں یہاں کہکشان اور بھی ہیں بجھے سورجوں کے نشان اور بھی ہیں کہیں زندگی کے گمہ اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی تو اس میں کوئی سائنس کو شامل کیا ہے میں نے کہ جو کھولے وہ گیتی کے گیسو پرخم تو دنیا بسالے نئی ابن آدم رہے چشم کیوں فکر فرضہ سے پلنم اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا ہم مقامات آہو فقا اور بھی ہیں ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں وہ نیوٹن گلیلیو وہ کیپلر وہ کوپر وہ نیوٹن گلیلیو وہ کیپلر وہ کوپر کلندر کزورے بیان ہاؤ ہوپر تجربات کرتا چلا جا لہو پر کناعت نہ کر عالم رنگو بھو پر جہاں اور بھی آسمہ اور بھی اور آخری بند ہے کہ میں فکر سے پر رہے جام تیرا فضاؤں میں ابرے گا پھر نام تیرا ستاروں کو الجھائے گا دام تیرا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی تو یہ کچھ سائنسی علم میں ہم پڑھتے رہے ہیں ماں کی دیکھیں اس لیول پہ جا کے اقبال کی تو شائری کی کیا بات ہے کہ اسے تو دنیا مانتی ہے اور پھر وہاں جا کے آپ نے اس نظم کو ضم کر کے اور کس طریقے سے سائنسی موضوعات کو اس میں شامل کیا یہ ایک شائر ہی کر سکتا ہے شائر جو کہ پیدائشی شائر زبردست بہت کیا بات کیا بات شروع میں میں نے ویلیم شیکسپیر کا ایک جو ہے وہ قول شیئر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ دل کو پتا کرنے کے لیے تلواروں کی نہیں بلکہ علم کی ضرورت کتنی صداقت ہے اس بات ملکہ صداقت ہے شیخ سادی نے بھی کہا ہے کہ بزرگی جو ہے وہ عمر کے ساتھ نہیں آتے بزرگی جو ہے وہ علم سے آتے ایک نوجوان بھی ایک بڑے گوڑے سے زیادہ علم رکھ سکتا بلکل صحیح بات کہ شخص بلکل صحیح کہا اچھا ایک شیخ سادی کا مجھے واقعہ بھی ایک چھوٹا سا یاد دارہ ہے لیکن ابھی ہم وقفے کی طرف ہم نے زیانہ ہے گفتگو ہم جاری رکھیں گے آپ کی شاعری ہم سنتے رہیں گے محضوظ ہو رہے ہیں تو بس ایک وقفہ لے لیں پھر واپس آتے تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے ہم واپس آتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد شخص نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے تو انہوں نے کہا چار سال تو اوہ شخص پھرہ حیران وہ انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کے تو سر کے سارے بال سفید ہیں تو شیث سادی نے کہا کہ میری پیدائش چار سال پہلے ہوئی ہے چونکہ مجھے شعور چار سال پہلے ملا ہے اور وہ مجھے علم کی بدولت ملا ہے تو یہ حقیقت ہے جسے آپ نے کہا کہ علم انسان کو پہچان دیتا ہے شعور بزرگی علم سے ہے ایک تو کہتے ہیں شیث سادی کہ ایک انسان کی پیدائش اس وقت ہوتی جب وہ باقائدہ طور پر دنیا میں آتا اور دوسری پیدائش اس وقت ہوتی جب علم کے ذریعے اسے آگئی اور شعور ملتا بے شک بے شک بہت بڑی بات بڑی باتیں ہوتی ہیں جس کی آپ گہرائی میں جائیں اچھا بیسے رفض صاحب کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے زندگی میں ایک بڑی متاثر کن کبھی کوئی شخصیت آئی جس کو آپ دل چاہت بیٹھ کے بس اسے سنتے رہے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے بہت سی شخصیات ہیں بہت ساتھ ہمارے ایسے بڑی محبت سے پڑھایا کرتے تھے اور آج تک یاد ہیں آپ کی کچھ ایسی تخلیقات ہیں جو آپ اس کتاب میں اپنی میں نے پرگرام آغاز میں آپ کی کتاب کا تذکرہ کیا کچھ ایسے موضوعات یا نئی تخلیقات ہیں جو بھی شامل نہیں کر سکے یہ کتاب تو میری دو آزار بارہ میں آگئی تھی اس کے بعد بھی جو کچھ کہتا رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں اس کو جب وہ مناسب تعداد ہو ہے وہ میں سنایا دیتا ہوں کو اس خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں چہرہ کوئی عمر بھر پھر نظر آیا نہیں ایسا کوئی عمر بھر پھر نظر آیا نہیں ایسا کوئی اور زندگی نے تو بہت کام سکھا ہے مگر عشق ہو جائے تو پھر اور کرے کیا کوئی عشق ہو جائے تو اور کرے کیا کوئی اور ایسا لگتا ہے کوئی ہجر کا مارہ ٹوٹا ایسا لگتا ہے کوئی ہجر کا مارہ ٹوٹا ٹوٹ کر جب بھی بکھرتا ہے ستارہ کوئی وائی 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 اور درپے دستک تو ابھی باد سبا نے دی تھی میں میں یہ سمجھا میرا بچڑا ہوا آیا کوئی اور اس نے کب جھیلے ہیں دنیا کے ستم ہم جیسے ہم سے کیا پوچھے گا ماسوم فرشتہ کوئی اور اب کی برسات میں ڈوبا رہا یہ شہر مگر اب کی برسات میں ڈوبا رہا یہ شہر مگر قطر قطرے کو ترستا رہا پیاسا کوئی قطر قطرے کو ترستا رہا پیاسا کوئی اور آخری شعر ہے وہ تو ٹوٹے ہوئے دل کا ہے مکین جھاک کے دیکھ اس کا مسکن ہے نہ کعبہ نہ کلیسہ کوئی خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں چہرہ کوئی عمر بھر پھر نظر آیا نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے رفض صاحب نصری شعری کو آپ کے سنداز میں دیکھتے ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں چونکہ نصری شعری کو شاید اردو عدب میں اتنی زیادہ اہمیت اور وہ اس طرح سے حیثیت حاصل نہیں ہے بہت بعد میں جا کے اسے تسلیم کیا گیا کہ یہ بھی کوئی شعری ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اس وقت نصری شعری چل رہی ہے اسے شعری کے میار پہ آپ جو ہے وہ جگہ دیتے ہیں آپ نصری شعری بھی ایک سنف ہے شعری کا اور اب وہ تسلیم کی جا چکی ہے باقاعدہ اب یہ کہ اس کا میار کیا ہے وہ تو اس پہ depend کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ شعر کا اپنا اختیار ہے کہ وہ غزل کہے نظم کہے بابند نظم کہے یا آزاد نظم کہے یا بلکل ہی پروز پویٹری جیسے کہتے ہیں نصری نظم میں اپنے خیالات کا اظہار کرے لیکن نصری نظم میں بھی آج کل صرف شاعر بننے کے شعب میں اگر وہ لکھ رہے ہیں اور بیٹو کی باتیں اس پہ کر رہے ہیں تو اس کو تو نصری نظم نہیں کہیں گے لیکن نصری نظم میں بھی لوگوں نے بڑا کام کیا ہے وہ بڑے بڑے اچھے نصری نظم لکھنے والے گزرے ہیں جس میں احمد حمیش ہیں سروت حسین ہیں قمر جمیل ہیں اور کئی نام ہیں اپنے انشاء کی آپ نظمیں میں نے اپنے انشاء کی نظمیں کچھ پڑھی ہیں بہت عالی میار کی انہوں نے نظمیں لکھتے ہیں تو پابند نظمیں بھی ان کی پابند نظمیں زیادہ ہیں آزاد نظمیں بھی ہیں کچھ میں نے ایسی نظمیں بھی پڑھی ہیں جس کو آپ نصری نظم میں بھی کہہ سکتے ہیں مغرب عدب میں میں نے جتنا بھی عدب پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے ٹویلیم شیکسپیر ہو گئے ورڈس ورڈس ہو گئے وہ آزاد بھی شاعری کر رہے ہوتے ہیں نہیں ان میں رائم بھی ہوتا تھا ورڈس ورڈس کی شاعری میں بھی رائم ہوتا تھا رائم ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جسا بھی نام لیے تو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو اپنی نصری شاعری یہ کی بڑا سے مشہور ہوئے ہیں تو وہی میں نے کہا کہ اس میں کنٹیکٹ کیا ہے چاہے وہ آزاد نظم ہے یا پابن نظم ہے یا نصری نظم ہے اگر اس میں کوئی میسے جا رہا ہے کوئی مفہوم نکل رہا ہے تو بے شاکر لیکن اگر صرف آپ کے ایک جیئے میں شاعر کہا جائے اور ہم وہ نصر میں کچھ لکھ کے لے آئے ہیں تو پھر وہ زندہ رہنے والی چیز نہیں ہوتا ہے بڑے کو صحیح کہا ہے جیسے بڑا نام ہے میں نے اپنے انشاء کا بھی تذکرہ کیا کہ ان کی جو نظمات ہیں وہ شاید پیدائیشی شاعر کا وصف یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ بے ترتیب بھی لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ خود ہی ترتیب میں آ جاتا ہے عام جو شخص ہوتا ہے وہ اگر ترتیب کرنا چاہے تو وہ زور زبردستی سے کہیں کر تو سکتا ہے لیکن وہ پڑھنے کے ساتھ ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ زبردستی کہیں فکرہ اپنے انشاء کے تو بڑا کام ہے مزاہ میں بڑا کام ہے کوئی اور تازہ آپ کو سناو جی جی میں آپ کی جو نصری نظم کی حوالے سے کوئی آپ نے نصر پارا اگر آپ نے لکھا ہے تو میں وہ سننا پسند کروں چھوٹی سی نظم ہے کہ میں کتنی صدیوں سے روشنی بن کے اپنے اندر اتر رہا ہوں میں کتنی صدیوں سے روشنی بن کے اپنے اندر اتر رہا ہوں مگر کہیں بھی مگر کہیں دور تک مجھے بھی وہ میرا مونس نہیں ملا ہے جو مجھ کو میرا پتہ بتا دے تلاش جاری ہے اور سفر بھی کیا بات ہے چھوٹی سی ایک نظم تھی اپنی ہی اندر کی اچھا سب سے بڑی انسان کی جو تلاش ہوتی ہے اس کی اپنی تلاش ہے جی جی ذات کی تلاش آپ کی زندگی گزر جاتی ہے آپ کو اپنا پتہ نہیں چلتا صحیح لیکن اگر رفا صاحب ہم دیکھیں تو اللہ کی امام تقلیقات میں انسان کیسی تقلیق ہے نا کہ ہم کرونوں کا جسم لے کے پھر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے اندر کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم مہار کے دنیا میں پتہ نہیں کس کی تلاش کر رہے چاہیں وہی میں نے اس میں کہا کیا بات ہے وہی اسی کو میں نے تھوڑا نصری انداز مزید جو ہم پہلے آپ کو بیان کر دیا اچھا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس وقت جی جناب یہاں آپ نے غزل اور اپنی نظم لگائی پورن لوگوں کے لائکس آنا شروع ہو گئے پہلے تو بہت عرصہ لگتا تھا داد وصول کرنے میں کہیں آپ محفل میں جائیں بیٹھیں سوشل میڈیا کس حق تک یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا بھی ایک ظاہرے ایک میڈیم ہے اور اس میں آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ اگر پوسٹ کرتے جا رہے ہیں تو آپ کے جتنے فالوار ہیں ان تک وہ پہنچ رہی ہے پہلے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہی کسی رسالے میں وہ چھپے یا آپ کے کتاب آئے تو وہ لوگوں تک پہنچے تو یہ ایک اچھا ذریعہ ہے لیکن اس میں کچھ غیرمیاری چیزیں بھی اب شروع ہو گئی ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے تو دونے ہی کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میاری کام بھی ہورا ہے اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سوشل میڈیا پر کسی کی پوسٹ دیکھیں اور اندر کا شاعر آپ کا جاگ جائے اور فوراں آپ نے تنقید نگاری کی ہو اس کی تصیح کرنے کے لیے اور لوگ براوی مان گئے ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں تنقید تو میں نہیں کرتا ہوں جو وہ کہہ رہا ہے وہ خود ہی اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا تنقید نگاری اگر اس کی تنقید کو آپ صرف یہ سمجھ کے وہ کر دیں گے کہ وہ اس نے تو میرا خلاف لکھ دیا تو اس سے کچھ سوچنا چاہیے کہ اس نے کیوں ایسا لکھا ٹھیک ہے نا لیکن یہ بھی ہے کہ تنقید نگار جو ہے وہ فیور تو نہیں کر رہا کسی کو کچھ لوگوں کو جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کے فیور میں ہمیشہ لکھتا اور جو ذاتی طور پر اسے ناپسند ہے ان میں وہ کچھ نہ کچھ نکالتا رہتا ہے باہر کی دنیا میں جو تنقید نگار ہیں ان کو جب کوئی تخلیق بھیجی جاتی ہے تو اس کا صرف ٹیکسٹ بھیجا جاتا ہے شاعر کا یا لکھنے والے کا نام نہیں بھیجتے کہ یہ کوئی فیور نہ کرے یا اس کا جاننے والا نہ ہو وہ صرف تخلیق پڑھ کے اس تخلیق پر اپنی تنقید کرتا ہے درست طریقہ ہی یہی ہونا ہے لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تخلیق پر تنقید نہیں ہوتی بلکہ تخلیق کار پر تنقید ہو رہی ہو تو اس سے پریز کرنا چاہیے تنقید نگار کو بھی اور صحیح معنوں میں یہ تنقید ہے وہ اسی طرح کرنی چاہیے اسی طرح ایک بہترین عدب سامنے آ سکتا ہے ہمارے پاس آپ اگر فیوریزم میں چلیں گے تو پھر وہ عدب میں بھی بیدوی ہو جائے گی عدب بھی سیاست کا شکار ہو جائے گا جو کہ میں ہمیشہ کہتے ہوں اچھا آپ کی ایک نظم کا عنوان ہے فنکار چاہا جی جی آپ نے کہاں سے نکال لی تو انسان بھی ایک فنکار ہی ہے جی جی شیکسیر نے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا کہ سارے عدبار مکمل کر کے جاتا ہے انسان اور ہر دور کا ہر عمر کا ایک اپنا پرفارمنس دیتا ہے ایک سلا جاتا ہے میں آپ کی وہ نظم سننا چاہوں گی جی جی شیکسیر نے تو صحیح کہا کہ آدمی جو ہے باکس پہ انٹری دیتا ہے پرفارمنس کرتا ہے اگزٹ کر جاتا ہے باو آؤٹ کر جاتا ہے یہی زندگی انسان کی ہے آپ نے روزگار اور روٹی کا بھی ذکر کیا تھا جی بالکل تو فنکار کے ساتھ وہ بھی بندہ ہوا ہے قصہ تو اسی بھی میں نے یہ فنکار جو آپ نے ذکر کیا وہ لکھی دی میں تنہا تھا میں نے روح کی گہرائی سے اپنے فن کو چمکایا تھا میں تنہا تھا میں نے روح کی گہرائی سے اپنے فن کو چمکایا تھا کتنے رنگ بھرے تھے میں نے سادے سوکھے خاکوں میں کتنے شیر کہے تھے میں نے کتنے پاپڑ بھی لے تھے روح کی خاطر میں تنہا تھا میں نے روح کی گہرائی سے اپنے فن کو چمکایا تھا کتنے رنگ بھرے تھے میں نے سادے سوکھے خاکوں میں کتنے شیر کہے تھے میں نے کتنے پاپڑ بھی لے تھے روح کی خاطر آج ایک کنبہ میرا ہے آج ایک کنبہ میرا ہے آج قلم کو توڑ دیا ہے رنگ بکھر کر سوک گئے ہیں صبح و شام اور رات کی ڈیوٹی سائرن کی آواز پہ اٹھ کر چل دیتا ہوں پیٹ کی خاطر تو یہ فنکار کے دونوں پہ پہلو جو ہے وہ کیا آواز ہے ابھی ہم نے روٹی کی بات کی تو نظیر اکبر عبادی کہتے ہیں کہ جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کو تو چاند میں نظر آتی ہیں روٹی تو پیٹ میں کچھ پڑا ہوا ہوگا تو پھر باقی دنیا کے کام بھی چل رہے ہوں گے تو شائروں کے ساتھ بھی شائری کے ساتھ بھی یہ ہے اسی طرح کی چیز ہے اچھا انسان ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جیسے کہا کہ بہت گہری ہستی ہے اور اگر جائزہ لیا جائے تو برتا حیرت میں پڑ جاتا ہے ہم تو شائری کرتے ہیں تخلیق کاری کرتے ہیں جو ایک بڑا تھمسے بھی بڑا سب سے بڑا تخلیق کار اوپر آسمانوں میں بیٹھا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کائنات کے اطراف میں آپ نظر گھوماتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا شاہکار آپ قلم کی نوک سے نکالیں جو اس کی تعریف کو بیان کر دے لیکن اقبال نے تو کہا تھا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلق دیکھ فضا دیکھ مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یعنی کائنات کی تحقیق قطو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم لیا ہے کہ آپ ریسرچ کریں تسخیر کائنات کریں تو میں آپ کو اپنی غزل سنا دیتا ہوں جو اسی ہے بالکل ارشاد ارشاد اللہ تعالیٰ کی تخلیق تو انسان بہت بڑی تخلیق ہے ہمارے اندر کیا کیا ہیں سارے ایٹمز اور ساری چیزیں اور کس طرح دل دڑک رہا ہے اور آٹومیٹی بغیر جا رہی ہے تو مریخ قسمت آ گیا ہوں تسخیر جہاں کی ابتدا اثرار اور عموز زندگی کی تھوڑی سی کتاب پڑ چکا ہوں نظرو میں ہے اس طرح بیسا ذرے کے جگر کو چیرتا ہوں ایٹم تک کو چیر کے دیکھ لیا انسان نے کے اندر نیوٹرونس ہیں پروٹونس ہیں وہ گردش میں ہیں وہ پوزیٹیو اور نیگیٹیو چارجز ہیں نظرو میں ہے اس طرح بیسا ذرے کے جگر کو چیرتا ہوں ہستی کا سرہ ملا نہیں ہے ہر بار اولچ کے رہ گیا ہوں کیا چیز ہے جس مجھاں کا رشتہ میں کیسا فریب کھا رہا ہوں اے سوز و گداز دینے والے میں ہی تیرا درداشنا ہوں جس نے یہ وجود مجھ کو بخشا سنائی پہ اس کی مر مٹا ہوں جس نے یہ وجود مجھ کو بخشا سنائی پہ اس کی مر مٹا ہوں اور یہ ذہن رسا دیا ہے جس نے اس رب جہاں کو پوچھتا اے خالق دو جہاں بتا دے میں کون ہوں کس جگہ ہوں کیا ہوں مر ایک قسمت آ گیا ہوں تسخیر جہاں کی ابتدا ہوں کیا بات ہے ہم تو سب دنیا کو کائنات کے طور پر دیکھتے ہیں اللہ کے تو پتہ نہیں کتنے جہاں لاکھوں آپ کے سورج ہیں لاکھوں کی کشائیں ہیں ملکی ویز ہماری تو یہ ایک سسٹم ہے نا ایک سولر سسٹم کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کتنے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں وہ بے بہت سولر سسٹم ہیں اور ان کے اپنے سورج ہیں اور ان کی وہ اپنی گردشیں ہیں تو یہ تو بہت بڑی کائنات ہے ذہن انسانی ذہن اس تک نہیں پہنسکتا اس تک نہیں پہنسکتا اچھے صرفہ صاحب یہ دیکھیں آپ انسان کو اللہ نے آنکھ دی ہے اب آنکھ میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں دیوار کے بس یہاں تک دیکھ سکتی ہوں دیوار کے اس پار کیا ہے تو آسمان کی بستوں میں بھی یہاں تک نظر جاتی ہے بس ہم وہی تک دیکھ سکتے ہیں اللہ نے بینائی دیتے ہوئے بھی نابینا رکھا ہے انسان کو ایک لیمٹیشنز ہیں اور چیز کی تو آنکھ کی بھی ایک لیمٹیشنز لیکن ناسا نے اب ایک وہ دربین بنا لیا ہے حبالیا کیا نام ہے کہ وہ جوپیٹر تک کو اس طرح دیکھ سکتی ہے جیسے آپ ٹی وی سکرین پر صاف تصویر دیکھتے ہیں انسان کا ذہن بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ جو کمپیٹر یہاں رکھا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کتنے گیگا بائٹ کا ہے ہم تو اس فون کو دیکھتے ہیں کہ یار اتنے گا ہے تو لے لو بڑا اس میں میموری بہت زیادہ ہے اس کی میموری کا اندازہ ہی نہیں ہے کیا بات ہے شاید آپ ماشاءاللہ مجھے غزلیات اور نظومات سنانے پروگرام میں آپ بہت محضوظ کر رہے ہیں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی مختلف موضوعات پہ ایک تو ہوتا ہے کہ بس آپ وزل میں ہی آپ کا دلچسپی ہوتی ہے لیکن آپ کے ہر موضوع میں ایک نیا اندازہ آپ کا پائے جاتا ہے اچھا کسی زمانے میں جب شہنشاہوں کے دور میں یا پلاسیکل دور کے سارے شورہ کرام گزرے ہیں تو درباروں میں جا کے بقاعدہ شورہ کرام شائری سنایاں کرتے تھے اور اس میں اتہائف تہائف اس صورت میں ملتے تھے جب تعریف کی جاتی تھی تو کیا شائری کے ذریعے ان لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے وہ لوگ جو سچ اگلتے ہیں وہ تہائف کی جگہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں صحیح کر رہی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک کلم کار کے پاس یہ ایک بڑا وصف ہے کہ آپ سچ نکالے ہیں لیکن بہت سارے لوگ سچ نکالتے ہوئے جڑتے ہیں چونکہ آنے والے وقت سے سب ڈر رہے ہو چاہے ہیں میں بڑے نام ملتے ہیں فیض احمد فیض صاحب ہے جیل گئے ہیں منٹو ہے رائٹر ایک بہت بڑا وہ کئی بار حبیب ظالب صاحب کو آپ لے لیں ٹھیک ہے یہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ بادشاہ وڑے نام اکرام دیا کرتے تھے تو اس زمانے میں شاعروں کی سرپرستی بھی دربار کیا کرتا تھا اور پھر ظاہر ہے وہ مسنوی لکھا کرتے تھے وہ اترہ کی خوش آمد ہوا کرتی وہ کہتے ہیں نا کہ مو موتیوں سے بھر دیا جاتا تھا یہ چلتا آرہا لیکن وہ مسنوی نہیں لکھی جاری لیکن خوش آمد کے طریقے ابھی بھی جاری ہیں حالانکہ وہ اس کا انداز بدل گیا اور انعام اکرامات کے طریقے بھی جاری ہیں اس کا بھی انداز بدل گیا کسی کو فیور دے دینا انڈیو فیور دے دینا اس قابل نہیں ہے لیکن اسے اس پوسٹ پر نواز دینا اس کو اس پوسٹ پر لگا دینا یہ سلسلہ چل رہا ہے آج بھی چل رہا لیکن شاعر کو شاعر کو یا قلمکار کو جو ہے وہ اپنے قلم میں سچائی کو اس کو جھوٹ نہیں لکھنا چاہیے اچھا دیکھیں گفتگو کرتے ہوئے کہاں ہمارا وقت گزر گیا اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ہمارا ریفت صاحب جاتے جاتے کوئی میں آپ کی امدہ سی غزل یا نظم سننا چاہوں چلے کوئی پھر تازہ چیز آپ کو سنا دیتا بلکہ آپ کہیں تو میں نصر پارا کوئی سنا دوں جی جی بلکل کیونکہ شاعری تو کافی سنا چکا تو اب میں کچھ اس طرف بھی مو کا ذائقہ بدلنے کے لیے میں لکھ رہا ہوں آج کل کچھ نظر پارے بھی اسی میں ایک میں نے لکھا تھا تو اب وہ اگر مل جائے یہاں جی اس کا عنوان ہے ایک سرد رات ایک سرد رات تو اس میں جیسے جیسے تمپریچر گرے گا اس کو آپ محسوس کرتی گئے ایک سرد رات محکمہ موسمیات کی فورکاسٹ کے مطابق آج کی رات روہ سال کی سر ترین رات ہے تیز برف خیز ہواوں کی آمد بھی متوقع ہے شہر کے پوش علاقوں میں شامی سے ہی ٹرزان ہو چکے ہیں سڑکے سنسان ہیں سب اپنے اپنے ٹھکانوں میں پناہ لے چکے ہیں کچھ دور فٹ پات پر جہاں بے گھر افراد رات گزارہ کرتے تھے آج صرف چند نفوس ہی نظر آ رہے ہیں جو اپنے بوسیدہ ملبوس میں خود کو بے رہم سرد ہواوں کے تپیڑوں سے بچانے کی ناکام کوشش میں مصروف ہیں رات گہری اور مزید سرد ہوتی جا رہی ہے اتنے میں ایک نیم خابیدہ مزدور کو قریب سے کسی کے کرانے کی آواز سنائی دیتی ہے یہ ذرا دور لیٹی چیتھڑوں میں لپٹی ایک فقیرنی کی آواز ہے جو سردی سے کپ کپ آ رہی ہے مزدور دیکھتا ہے تو وہ اسے اشارے سے اپنے قریب بلاتی ہے اس کے قریب آتے ہی وہ اچانک اس سے لپڑ جاتی ہے روتی جاتی ہے اور سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہے اس کا چہرہ آسووں سے بھیگ چکا ہے وہ اسی طرح چمٹی رہتی ہے تاکہ جسموں کی حرارت سے ہی کچھ سردی کا مدعوہ کر سکے رات گہری اور مزید سرد ہوتی جا رہی ہے یہ اخبستہ ہوائیں جسموں میں پیوست ہو رہی ہیں حتیٰ کہ فجر کی ازان گونچتی ہے چند نمازی ادھر سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ فٹپات پر دو اکڑے ہوئے لاشے پڑے ہیں اور وہ آپس میں اس طرح گڑمڈ ہیں کہ انہیں جدہ کرنا ناممکن ہے بہت تگو دو کے بعد بھی جب وہ اکڑے ہوئے لاشے الہیدہ نہ ہو سکے تو فیصلہ کیا گیا کہ انہیں اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے دور گھروں میں ابھی تک ہی ٹرسان ہیں اور لوگ خواب خرگوش کا مزہ لے رہے ہیں بہت شکریہ کیا آپ نے غربت اور انسان کی جو ضروریات ہے جب وہ پورے نہیں ہوتی تو انسان کس مجبوری میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ میں نے آپ کے اس میں نصر پارے میں جو گہرائی ہے وہ مکمل طور پر میں نے فٹپات پر رہنے والے بے گھروں پڑا تھا تو رفض صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں آمد تھا کہ آپ نے بفت نکالا اور آج ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام یقینی طور پر آپ نے رفض اسلام صدیقی صاحب کی شاعری سنی اور اس سے محضوظ ہوئے ہوں گے تو اگلے پروگرام میں ہم پھر نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنی میزمان نساء حمد کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے مان موسیقی